اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو انٹرنیشنل سیورٹس ڈورمیٹری کا ٹور کروانے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ڈورمیٹری ہوسٹل ہوتا ہے جب آپ چائنہ میں سکوررشپ پہ اگر آپ کو ایڈمیشن ملتا ہے فلی فنڈیٹ آپ کی سکوررشپ ہوتی ہے تو آپ کو ڈورمیٹری جو ہے وہ فری میں ملتی ہے اگر آپ کا فلی فنڈیٹ سکوررشپ نہیں بھی ہے تو آپ کو جو ہے وہ سکول کے اندر ہی یورسٹی کے اندر ہی آپ کو ڈورمیٹری ملتی ہے اور اگر آپ کی فلی فنڈیٹ سکوررشپ نہیں ہے تو آپ پے کر کے اس میں رہتے ہو لیکن میکسیمم جو سٹورنٹ پاکستان سے آتے ہیں وہ سی ای سی سکوررشپ پہ آتے ہیں ماسٹرز کے سٹورنٹ ہوتے ہیں یا ایم بی بیس کے سٹورنٹ ہوتے ہیں تو ان سب کو جو ہے وہ dormitory میں rooms alert کی جاتے ہیں اگر آپ dormitory میں رہنا نہیں چاہتے ہیں تو university آپ کو کچھ amount pay کرتی ہے جسے آپ outside جو ہے وہ اپنا apartment لے سکتے ہیں یہ ہمارے building کا entrance ہے اور یہاں پہ screening ہوتی ہے اور یہ جو سارے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ students جب enter ہوتے ہیں تو ان کا ایک record پہلے سے ایک system میں add کر دیا جاتا ہے اور پھر scanning کے بعد ہی جو students ہیں جسٹ وہ اس building میں enter ہو سکتے ہیں کوئی بھی outside اس building میں enter نہیں ہو سکتا یہ reception ہے یہاں پہ 24 hours کوئی نہ کوئی آئی جو ہے وہ duty پہ ہوتی ہے آئی ہم کہتے ہیں کسی بھی آنٹی کو چائنیز میں جو ہے وہ آئی کہتے ہیں اور یہاں پہ آئی ہیں جو ہے وہ 24 hours کوئی نہ کوئی on duty ہوتا ہے یہ males کا shower room ہے اور یہ washroom ہے یہاں پہ جو ہے یہ washing area ہے اور یہ جو ہے یہ cooler ہے یہاں سے آپ paid جو ہے وہ پانی لے سکتے ہیں یہ drinking water ہے چائنہ میں جو tap water ہوتا ہے وہ drinking water نہیں ہوتا آپ اس کو پینے کے لئے استعمال نہیں کر سکتے پینے کے لئے آپ کو paid پانی ہی لینا پڑتا ہے آپ وہ خریدتے ہو پانی اور اسے کو آپ پیتے ہو اس کے بعد یہ جو basement جو first floor ہے اس پہ یہ کچھ hall type ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی event بغیرہ ہو تو اس کو یہاں پہ arrange کر جا سکتے ہیں last day پہلے اس میں جو ہے وہ یہاں پہ study area بھی بنایا گیا تھا کچھ tables اور chairs بغیرہ رکھے گئے تھے لیکن ابھی جو ہے یہاں پہ کچھ ruff furniture ہی پڑا ہوا ہے یہ ہے ہماری building کا interest اور یہ سامنے آپ کو ساری جو ہے یہاں پہ lifts نظر آ رہی ہے ابھی میں lift press کرتی ہوں اور آپ کو میں دکھاتی ہوں اوپر سے اور اس building کے تقریباً جو ہے وہ 16 floors ہیں 16 floors ہیں اور جو نیچے کے تقریباً 10 floor ہیں وہاں پہ جو ہے وہ Chinese ہیں چائنیز جو masters اور PhD کے students ہیں یا کوئی jobs کے students ہیں یا کوئی teachers ہیں ان کے لیے یہ building ان کو اس building میں رکھا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو 11, 12 اور 13 floor ہے وہ جو ہے international boys کے apartments ہیں اور اس کے بعد 15 floor پہ جو ہے وہ girls ہیں پہلے جو ہے وہ girls زیادہ تھی تو دو floors پہ تھی لیکن ابھی جو ہے covid کے بعد لڑکیاں کافی کم ہو گئی ہیں boys بھی کافی کم ہیں تو جو rooms ہیں وہ انہوں نے کافی مطلب ایک ہی floor پہ انہوں نے سب کو کر دیا ہے لیکن یہ ہے کہ girls کا room separate ہوتا ہے اور boys کا جو portion ہے جو floor ہے وہ separate ہوتا ہے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں 15th floor پہ اور یہ 15th floor totally جو ہے وہ females کا floor ہے یہاں پہ کوئی بھی male کا room نہیں ہے اور نہ ہی کوئی male یہاں پہ allowed ہوتا ہے پوری building کو جو ہے وہ fire security کے لیے equipped کیا گیا ہے اور وقتن فا وقتن جو ہے وہ students کو training بھی دی جاتی ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی emergency ہو جائے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اور اگر ہم لوگ ایسا کچھ بنا رہے ہوں کچھن میں بھی کوئی جگر چیز جل جاتی ہے تب بھی یہ alarms جو ہیں وہ بجھنے لگ جاتے ہیں کہ کہیں پہ بھی کوئی security risk نہ ہو کہیں پہ بھی کوئی fire وغیرہ کا scene نہ ہو اور یہاں پہ تقریباً تین سے چار جو ہیں وہ ایسے equipments ہیں جو استعمال کی جاتے ہیں یہ ہماری university کی outside ہے اکثر میری stories میں میرے vlogs میں آپ کو یہ جگہ دیکھنے کو ملتی ہے ونڈو سے یہ location ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں یونیورسٹی کے سامنے اس dome کے سامنے ہی جو ہے وہ playground ہے اور یہ ہے ہمارا kitchen perfect room ہے یہاں پہ kitchen میں جو ہے سارے سرنز جو ہے وہ اپنے برتن رکھتے ہیں اور آپ کی ساری چیزیں یہاں پہ safe ہوتی ہیں کوئی issue نہیں ہوتا یہ جو چولے ہیں یہ ہمیں یونیورسٹی کی طرف سے sove دیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ oven بھی یونیورسٹی کی طرف سے دیا جاتا ہے اگر یہ خراب ہوتا ہے یا اس میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو یونیورسٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ kitchen میں یہ چیزیں provide کرتے ہیں یہ دو بڑے fridge ہیں جو کہ kitchen میں موجود ہیں اگر آپ کو کوئی سامان extra ہے تو آپ یہاں پہ لاکے رکھ سکتے ہیں آپ ان کو use کر سکتے ہیں اور rooms میں بھی آپ کو ایک ایک fridge دیا جاتا ہے ان دو fridge کے علاوہ اگر آپ کی کچھ personal چیزیں ہیں وہ آپ room میں رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کی پاس زیادہ سامان ہے تو آپ kitchen میں بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ کی چیزیں بالکل safe ہوتی ہیں کوئی نہیں لیتا یہاں میں دیکھیں آپ سب کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں ابھی میں آپ کو کچھ rooms کا visit کرواتی ہوں یہ سارے جو ہیں وہ corridor ہے اور یہ سارے جو ہیں وہ L shape میں جو ہیں rooms ہیں سارے یہ activity room ہے اور اس کے بعد یہ سارے rooms ہیں ہر یونیورسٹی کا ایک اپنا rule ہوتا ہے ہماری یونیورسٹی کا یہ rule ہے کہ اگر آپ phd student ہیں تو آپ کو ایک single room جو ہے وہ single person کے لیے ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ masters کے student ہیں یا آپ language کے students ہیں تو ایک room میں دو لوگ ہوں گے international اور جو چائنیز ہیں وہ ایک room میں چار لوگ ہوتے ہیں اور ابھی ہم لوگ یہ room کا visit میں آپ کو کرواتی ہوں یہ میرے ایک friend کا room ہے اور یہ پاکستانی friend ہے جس کا room ہے یہ ایک fridge آپ کو room میں ملتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ ایک study table ہے جو آپ کو room میں ملتی ہے وہ ساتھ میں دو single bed ہے ٹھیک ہے کیونکہ جو masters کی student ہوں گے وہ ایک room میں دو رہیں گے یہ phd کی student ہے تو ان کا یہ single person کے لیے room ہے اور انہوں نے اپنے according اس کو set کیا ہویا آپ جیسے چاہے اپنا room جو ہے وہ اپنی مرضی سے set کر سکتے ہیں اور دو ہی cupboard دو ہی study table جو ہے وہ آپ کو ایک room میں ملتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ اپنے room کو جیسے renovate کرنا چاہے جیسے اس کا set up کرنا چاہے آپ اپنی مرضی سے اس کو set up کر سکتے ہیں یہ جو ہے وہ cupboard ہے اور اس میں ایک بندے کی کپڑے آرام سے آپ کے ساری چیزیں جو ہیں وہ اس ایک cupboard میں آ جاتی ہیں next یہ بھی fire equipment سے آپ اپنے room کو اپنی مرضی سے سجا سکتے ہیں آپ اپنے room کے دروازے پہ کچھ بھی لگا سکتے ہیں different countries کے لڑکیاں ہوتی ہیں انہوں نے اپنے country flags لگائے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ ایک سیریوں کے پاس لگا ہے یہاں پہ لڑکیاں اپنے جو کپڑے ہیں وہ سکھانے کے لیے پھلا دیتی ہیں stand پڑے ہوئے ہوتے ہیں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا آپ ایزی لی ایک اپنے سارے کام یہاں پہ کر سکتے ہیں آج سنڈے ہے تو کچھن میں اس time پہ کھانا بھی بن رہا ہے اور آپ دیکھ لیں کہ پھراتے بن رہے ہیں چائے بن رہی ہے آپ کو یہاں سے ہر قسم کی چیزیں مل جاتی ہیں اور ایزی لی مل جاتی ہیں یہ میں آپ کو ایک second room کا visit کروا رہی ہوں یہ پاکستانی یہ بھی پاکستانی friend ہے ان کا room ہے اور یہ بھی ایک پی ایش ڈی کے سنر ہے اور ان کے لیے بھی یہ single room ہے ان کا اور میں آپ کو واش room بھی دکھاتی ہوں کہ واش room جو ہے وہ ایک room میں دو واش room ہے ایک جو ہے وہ آپ کا صرف shower کے لیے ہے اور ایک جو ہے وہ آپ کا دوسرا واش room ہے اس میں یہ ایک mirror ہے واش room میں آپ کو جو ہے وہ heater بھی ملے گا آپ پھوئی صدی آرام سے گرم پانی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ویسا ہی room ہے آپ کو room میں یہی سارے room میں ایک جیسی ہی چیز ملے گی international students کے لیے یہ ایسا ہی furniture ہے آپ کو ایک cupboard ملے گی ایک chair ملے گا ایک study table ملے گا اور ساتھ میں ایک single bed ملے گا اگر آپ masters کے student ہیں اور اگر آپ language کے student ہیں اگر آپ phd کے student ہیں تو آپ کو دو cupboard ملیں گی دو study table ملیں گے اور دو chairs ملیں گی اور یہ پورا room آپ کا ہوں گا امید ہے میری ویڈیو آپ کے لیے helpful ہوگی ملتے ہیں next ویڈیو میں میرے چینل کو ضرور subscribe کیجئے گا اللہ حافظ